بزرگور دوستو دینی بھائیو ماں بہنو شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہو کر چند دن گزر گئے ادھر یہ وبا اور بیماری کی وجہ سے لوگ اسی مشغلے میں رہے اور یہ مہینہ ہمارے سر پر آ گیا یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کی دستک دے رہا ہے اور ہمیں رمضان کے لیے چاک و چوبن ہو جانے کی خبر دے رہا ہے اسلام میں اس کی پہلے سے عظمت اور اہمیت رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے شعبان میں زیادہ رکھتے تھے اس کے علاوہ پورے مہینے کے روزے رمضان المبارک کے رکھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ کبھی تو اتنے روزے رکھتے شعبان میں کہ ایسا معلوم ہوتا کہ آپ پورے مہینے رکھیں گے اور کبھی بلکل نہیں رکھتے تھے لیکن نفلی روزوں میں شعبان کے روزے آپ زیادہ رکھتے تھے عامتا پیر اور جمعارات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے رکھنے کا معمول رہا ہے شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں لکھا ہے کہ شعبان شعبہ سے بنا ہے شعبہ پہاڑ کی بلندی کو کہتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ بھی نیکیاں کرنے والوں کو رحمتوں کی پہاڑیوں جیسی بلندی پر پہنچا دیتا ہے اس لیے اس کو شعبان کہا شعبان کے ایک معنی جمع کرنے کے آتے ہیں اس ماہ میں بہت سی خیر اور بھلائیاں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں شعبان کے معنی متفرق کرنے کے آتے ہیں اس لیے کہ تمام بھلائیوں کو مختلف حصوں میں تقسیم اور الگ الگ کیا جاتا ہے گویا یہ مبارک مہینہ خیر کثیر کو جمع کر کے ان کے تقسیم کرنے کا مہینہ ہے شعبان میں پانچ حروف ہیں سین سے شرافت عین سے علوہ مرتبت با سے بر اور نیکی علف سے الفت اور محبت اور نون سے نور مراد لیا گیا ہے گویا شعبان کا مہینہ اپنے نام ہی سے ظاہر کر رہا ہے کہ جو بندہ اس مہینے کی قدر و تعظیم کرے گا اللہ تعالی اس کو مذکورہ پانچ انعامات سے سرفرست فرمائیں گے ماہ شعبان اسلامی تقویم کا آٹوہ قمری مہینہ ہے اور بڑا عظمت والا مہینہ ہے گویا رمضان المبارک کی صبح صادق ہے اور آگے نہایت مبارک مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے شیخ المشائخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحابے کرام کا شعبان کا چاند دیکھتے ہی قرآن کریم کی تلاوت میں زیادہ لگ جانے کا معمول رہا اپنے اموال کی زکاة ادا کر دیتے تاکہ غربہ میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے حاکم لوگ قیدیوں کو طلب کرتے اور مستحق حد ہوں تو ان پر حد قائم کرتے باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے اور جب رمضان کا چاند نظر آتا تو اعتقاف میں بیٹھ جاتے شعبان کی عظمت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس مہینے کی برکتوں اور خوبیوں سے غافل ہیں حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے عامال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عامال بارگاہ عزدی میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں شعبان میں اہم واقعات پیش آئے ہیں ماہ شعبان میں نواسہ رسول سید الشہداء حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت ہوئی اسی ماہ میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کیا جائے اسی مہینے کے آخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمضان کا تعارفی خدبہ ارشاد فرمایا قرآن مجید قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ بھی اسی ماہ میں ہوا نیز جھوٹے نبوت کے دعویدار مسیلمہ قذاب کو اسی ماہ میں ٹھکانے لگایا گیا مسجد درار کو اسی ماہ میں نظر آتش کیا گیا رمضان المبارک کا اہم فریضہ روزہ ہے اللہ تعالی نے رمضان کے روزے بھی اسی ماہ شعبان میں فرض فرمائے اور رمضان کے اختتام پر صدق فطر کا وجوب بھی اسی ماہ شعبان میں ہوا لہذا شعبان میں تلاوتوں کو اور عبادتوں کو بڑھایا جائے اور نفلی روزے بھی رکھے جائیں اور عبادت کا احتمام کیا جائے اور رمضان المبارک کی عافیت کے ساتھ آمد اور اس میں عبادت اور طاعت کی ہمت ملے اس کی دعائیں بارگاہ میں اللہ کے ضرور کی جائیں شعبان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں روزہ رکھا اور بہتر یہ ہے کہ پندرہ شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے پندرہ شعبان یعنی چودہ کا دن گزر کر پندرہ ہمیں رات جو آئے گی اسے شب براعت کہتے ہیں براعت کے معنی نجات چھٹکارہ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالی قبیلِ قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی اور جنت میں داخلہ عنایت فرماتے ہیں اور یہ رات بڑی برکت والی ہے براعت میں با کے معنی برکت را کے معنی رحمت علیف کے معنی انس اور الفت اور تا کے معنی توبہ یہ توبہ استغفار اور رو دھو کر اللہ تعالی کو راضی کرنے کا زمانہ اور رات ہے یہ بڑی اہم رات ہے مشائخ اور صحابے کرام اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں مزید عبادتوں کا احتمام فرماتے تھے رات کو زیادہ لمبی نماز یہ ایام بیرد میں یعنی اسلامی تاریخ کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو روزہ رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ہیں دوسرا یہ کہ یہ نصف شعبان ہے اس لیے اس لیے روزہ رکھنا مناسب ہے جو حضرات مریض ہیں شگر کے یا اور امراض سے متعلق ہیں معذور ہیں تو خیر وہ معذور ہیں لیکن قبرستان بھی گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں اور شب برات میں اکیلے تشریف لے گئے اور ایک ہی مرتبہ بقیے برقد میں تشریف لے گئے تھے اور بار بار جانا آپ کا ثابت نہیں ہے اکیلہ جائے اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرے باقی رات میں جتنا ہو سکے مغرب کے بات سے عبادات میں لگ جائے نفلی نمازیں پڑے قرآن کی تلاوت کرے نزولِ جلال فرماتے ہیں مغرب کے بات سے شب برات میں حق تعالی شان ہو جیسا کہ اس کی شان ہے اور پھر جو ہے خطاف فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں عبادتیں الگ الگ طریقے سے کی جا سکتی ہیں سورہ یاسین پڑھا جائے سورہ ملک پڑھا جائے اور اسی طرح سورہ واقعہ پڑی جائے اور جہاں قرآن کریم کا جو حصہ چاہے تو الحمدللہ سے لے کر جتنا پڑھ سکے آسانی سے پڑے کسرت سے استغفار کرے نفلی نمازیں پڑے کوئی مخصوص عبادت تمام لوگوں کو جمع کر کے مجموعی طور پر کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے سب صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی عبادات اور تعات فرماتے تھے یہ بڑی مبارک رات ہے اور بڑی عظمت والی رات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار قبرستان جانا بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کم عمروں میں ایسے مواقع مرتب فرمائے ہیں جس میں بے پایاں رحمتوں اور برکتوں نوازشوں سے اللہ تعالیٰ بندوں کے دامن کو بھرنا چاہتے ہیں کم وقت میں زیادہ ثواب عنایت فرمانا چاہتے ہیں ایسی راتوں میں ایک رات یہ نصف شعبان والی بھی ہے اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب شعبان کی پندر ہی رات ہو جائے تو اس رات میں نماز پڑھو اور اس کے دن میں روزہ رکھو شب برات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ باوجود مغفرت کی عمومیت کے ان حضرات کی مغفرت نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ ہے جو شرک کرتا ہو اللہ تعالی شرک اور مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے ان اللہ لا یغفر یشرک بہی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا قرآن کریم کا ارشاد دوسری جگہ رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِك بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيم شرک جرم عظیم اور بغاوت ہے اور یہ جرم ناقابل معافی ہے لہٰذا ہر قسم کے شرک سے معافی مانگیں توبہ کریں کلم طیبہ کا ورد کسرت سے کریں نمبر دو دل میں کینہ رکھنے والا اور کینہ پالنے والا اللہ تعالی اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے اور وہ مغفرت سے محروم رہتا ہے ایسی مبارک رات میں لہذا اپنے دلوں کو کینوں سے صاف کر کے بے کینہ کر دینا چاہیے وہ سینہ جو بے کینہ ہو اللہ کو زیادہ پسند ہے والدین کا نافرمان ان کا دل دکھانے والا یہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا اس لئے ان سے معافی مانگ لی جائے ان کو راضی کیا جائے ان کو خوش کیا جائے دادو دہش کی جائے اور جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں ان مرحوم کے لئے دعائے مخصرت کی جائے عصال سواب کیا جائے پڑھ کر ان کو بخشا جائے قطع رحمی کرنے والا یعنی تعلقات اور رشتوں کو توڑنے والا یہ نہیں ہے اس کے باوجود یہ شخص اس قدر ظالم ہے کہ اللہ تعالی اس پر رحم نہیں فرماتے رشتے ناتے جوڑنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اور رشتے ناتے توڑنے کو کتاب اللہ میں بھی برا قرار دیا ہے شراب کا عادی کل مسکر حرام ہر سکر پیدا کرنے والی اور نشہ پیدا کرنے والی چیز سے احتیاط کرنا پرہیس کرنا یہ حرام ہے نشہ اس سے بچو اس کے ساتھ دعائیں قبول نہیں ہوتی اور عمال معلق کر دیے جاتے ہیں شرابی کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی اور تخنوں سے نیچے جو مرد ازار لٹکاتے ہیں کرتے لٹکا رہے ہیں عبائیں لٹکاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسے متقبر اور مغرور شخص پسند نہیں ہے ایسے لوگوں کی بھی یہی حالت رہے گی کہ ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی غیب کی باتوں کے جاننے والے صلف اللہ ہیں لیکن اگر کوئی غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے ایسے شخص کی نماز چالیس روز تک قابل قبول نہیں ہوتی غیب کی بات بتلانے والے کے پاس حدیث شریف میں کوئی کہتے ہیں آیا پھر اس نے اس سے چیز کے بارے میں دریاف کیا تو اس شخص کی نماز چالیس روز تک قبول نہیں ہوتی شبرات کا ثبوت احادیث مبارکہ سے زیادہ روایتیں ضعیف ہیں اور چار روایتیں جو سنن ابن ماجا کی ہیں اور دوسری روایتیں کل ملا کر دس سے زیادہ روایتیں ہیں اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ شبرات کی فضیلت میں اکثر روایات ضعیف ہیں لیکن بعض روایات کے ضعیف خونے کی بنا پر اس رات کی فضیلت ہی کو بے اصل کہنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے اور ساری روایتوں کا انکار کس طرح کیا جا سکتا ہے جب کہ محدثین کے یہاں قائدہ ہے کہ جب کسی ضعیف حدیث کو امت کے صالحین عام طور پر قبول کر لیں تو صحیح قول کے مطابق اس ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے نیز محدثین کے نزدیک یہ بھی زابتہ ہے کہ ضعیف روایتوں کی تعیید میں اگر دوسری روایتیں مل جائیں تو ان روایتوں کے ضعف میں کمی آجاتی ہے اور وہ حسن کے درجے میں آجاتی ہیں گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ ضعیف روایت بالکل رد کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی ہیں عمل کیا جا سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے اور بعد میں خیر القرور نے صحابے کرام سے تابعین سے اس رات کی فضیلت میں روایات مروی ہیں لہذا اس رات کو عبادت میں گزارا جائے زیادہ تر خضول گوئی سے اپنے آپ کو بچایا جائے اب تو کورونا کا سلسلہ ہے اس لئے باہر جانے کا مسجدوں میں جانے کا اور قبرستان جانے کا شاید سوال نہیں رہے گا لیکن اس کے باوجود اپنے گھر سے یہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں عبادت کی جا سکتی ہیں بعض لوگ مخصوص کوئی چھے رکعتیں جمع ہو کر پڑھتے ہیں دو رکعت فلان کی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اپنی اپنے طور دوار ہوں اس وبا کے لئے خاص طور پر عالم اسلام کے مسلمان اور علماء سلحہ ہر بندے مومن مومنہ رورو کر گرگ گرا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی اس وبا کو پورے عالم سے دور فرمائے اور اللہ تو جو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اللہ اپنے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہمیں یقین ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے ہمارے گناہ بے شمار ہیں لیکن اللہ تیری رحمتیں بھی بے شمار ہیں ہم تیری رحمتوں کے طالب ہیں اللہ تیری غصے سے نجات چاہتے ہیں تیرے سے اپنا فضل کا تقاضہ کرتے ہیں تو کرم کا معاملہ فرما دے امت پر رحم کا معاملہ فرما دے آگے اللہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ آ رہا ہے اللہ بڑا عظیم ترین مہینہ آ رہا ہے اور ایسا مہینہ آ رہا ہے مرتبے کے اعتبار سے جیسے حضرت یوسف علیہ صلی اللہ اپنے بارہ بھائیوں میں فضیلت حاصل تھی اللہ رمضان المبارک کو ایسی فضیلت تُو نے عطا فرمائی ہے جنت کو سجائے جاتا ہے روزان اے اللہ تُو لاکھوں کی تعداد میں اور بے شمار تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارا اتا فرماتا ہے ایسے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرماؤں یہ لوگ ڈاؤن کو اللہ ایسا کھول دے کہ ہم پھر نمازیں مساجد میں ادا کر سکیں تراوی ہو سکیں عبادات ہو سکیں روز آفیت کے ساتھ ہو اے اللہ طاقت و حمت اتا فرمانا اے اللہ فرض روز رکھنے کی ہمیں فرطی اور حمت اور طاقت دیجیو اور اپنے فضل سے توفیق سعادت و عبادت اتا فرمائیو یہ تھوڑی سی باتیں شعبان اور شب براہت کے سلسلے میں ذہن میں آ رہی تھیں اس لیے ایک بار آپ کی خدمت میں میں پیش کی ہیں امید ہے کہ اس کی لغزشوں کو معاف کیا جائے گا اور اسے غور سے سنا جائے گا اللہ تعالی ہماری یہ سننے کو اور جو اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کو اپنے فضل سے قبول اور منظور فرمائے و آخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين